اسلام علیکم ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوست دوسرے ٹیسٹ میں کون سے نوجوان بولر کے ڈیبیو کا امکان دوست کون باہر بیٹھے گا شائع کینے کرکٹ کے لیے خوش خبری آگئی دوست ویڈیو مزید آگے بھننے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ بھی کرکٹ کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوست ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوست پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 29 نومبر بروز جمعہ کو کھیلا جائے گا دوست جو ڈے اینڈ نائٹ ہے اس میں گلابی گیند استعمال کی جائے گی دوست پاکستان کو سیریز کے پہلے میچ میں ایک اننگ اور پانچ رنگ کی شکست کا سامنا کرنا پڑا دوست پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست کی وجہ سے قومی ٹیم کی سیلیکشن پر انگلیاں اٹھنے کے بعد دوسرے ٹیسٹ کے لیے حتمی الیون میں تبدیلیاں کی جائیں گی دوست زرائی کا کہنے ہے کہ نہ صرف پاکستان کے نوجوان فاز بولر موسیٰ خان اس میچ میں ڈیبیو کریں گے بلکہ امام الحق اور محمد عباس بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے دوست زرائی کے مطابق امام الحق کو حارس سہیل کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوست محمد عباس امران خان سینئر کو تبدیل کریں گے دوست جنہوں نے ورم میچ میں تو امدہ کارکردگی دکھائی تھی دوست البتہ پہلے ٹیسٹ میچ میں متاثر کن میں ناکام رہے دوست زرائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسیٰ خان کو نسیم شاہ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوست جنہیں اسٹیلیا کی خلاف ڈیویو ٹیسٹ میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی دکھانے پر پوری دنیا میں سرہایا گیا دوست تاہم ان تبدیلیوں سے متعلق حتمی فیصلہ میس سے کچھ جے قبل ہی کیا جائے گا دوست کے نسیم شاہ کو کومنٹ کرکٹین سے باہر کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لہزمی دیں دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زین ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں